تحریک انصاف کے ابلاغی کیمپ اور خود حکومتی کا رندے ایک منظم سازش کے تحت تبلیغی جماعت پر گیدوں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں اصل شیطانی روب سے پردہ سرکنا شروع ہوا تو انڈیا اور اسرائیل ایک دم سے حرکت میں آئے اور بیق وقت ایرانی ظاہرین کی پشت پناہی کو نکل پڑے ہندتوائی طاقتوں کے ایجنٹ مختار ابباس نکوی نے کرونا کے پھیلاو کا ذمہ دار تبلیغی جماعت کو قرار دیا انتہائی لچر اور بہودہ تہذیب مغربی کے راستے میں دو ادارے سدھے سکندری بنے ہوئے ہیں ایک مدارس کا ادارہ اور دوسرا تبلیغی جماعت کا سلسلہ ان دو اداروں نے پوری دنیا میں تہذیب اسلامی کو زندہ رکھا ہوا ہے مدارس تہذیب اسلامی کا علمی پشتیبان ہے تو تبلیغی جماعت تہذیب اسلامی کے اظہار کے پھیلاو کا سلسلہ ہے مغرب اپنی تمام تر سازشی ذہنیت میڈیا اور وسائل کے ساتھ ان دونوں اداروں پر حملہ آور ہے پاکستان کے صدارتی ایواری آفتہ سکولر مولنا زاہد الراشتی نے اپنے کالم میں یہی بات برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کے حوالے سے کہی تھی ناظرین پاکستان میں اس عالمی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے تحریک انصاف کی حکومت کی بیساکیاں مغرب کو ہمیشہ میسر رہی ہیں جو استعماری مقاصد کی خدمت کے لیے کوئی بھی موقع ضائع نہیں ہونے دیتی کرونا وائرس کی وبائی صورتحال میں بھی تحریک انصاف کے ابلاغی کیمپ اور خود حکومتی کا رندے ایک منظم سازش کے تحت اسلام کی دعوت کی عالمگیر جماعت تبلیغی جماعت پر گیدوں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں کہانی کچھ یوں ہے کہ پاکستان سے ہزاروں شیعہ نوجوانوں کو زیارات کے نام پر لوائے زینیبون اور فاتمیون کے نیٹورک کے نیچے اعلان لے جائے جاتا ہے وہاں ان کو مقدسات کے تحفظ کے بہانے ایرانی توسیب پسندانہ جنگ کا ایندھن پورے مشرق وستہ میں بنایا جاتا ہے پاکستان سے گئے ایسے ہی ظاہرین جب ایران میں انڈر ملٹری ٹیرلیش ٹریننگ تھے کہ ایران میں کرونا وائرس کا حملہ ہوا جسے ایران نے حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے سونا ممالک کے باشیندوں کو ان کے ملکوں میں سازش کے تحت واپس روانہ کر دیا ولایت فقی کے خود ساختہ ڈھونگ کے رہبر معظم اور ان کے مقربے خاص نے اسے امام مہدی کے ظہور کا مقدمہ قرار دیا اور پاکستان میں بھی ہزاروں کی تعداد میں دہشتگرد سمیت کرونا زدہ ظاہرین کو پاکستان تفتان کی طرف دھکیل دیا تفتان سے بغیر کسی سکریننگ اور کرنٹینہ میں رکھنے کے عمران خان کے مبینہ داماد معاون خصوصی ظلفی بخاری اور سندھ کے تحریک انصاف کے رہنما علی زہدین ان کرونا زدہ ظاہرین کو پاکستان کے طول و عرض میں پھیلا دیا حکومت کے اس مجرمانہ اقدام پر محب وطن پاکستانیوں نے تنقید شروع کی سوشل میڈیا اور سچے صحافیوں کے جانب سے اس پر آوازیں اٹھنے شروع ہوئیں عالمی سازش اور ایران کے اصل شیطانی روب سے پردہ سرکنا شروع ہوا تو انڈیا اور اسرائیل ایک دم سے حرکت میں آئے اور بیق وقت ایرانی ظاہرین کی پشت پناہی کو نکل پڑے بی بی سی کے نمائندے کے مطابق بھارت میں اسلام دشمن انتہا پسند ہندوی طاقتوں کے ایجنٹ مختار اباس نکوی نے کرونا کے پھیلاو کا ذمہ دار تبلیغی جماعت کو قرار دیا تاکہ ایران سے ہندوستان کرونا لانے والے ظاہرین کو الزام سے بچایا جا سکے مختار اباس نکوی کے الزام پر ہندو طوائی میڈیا تبلیغی جماعت مساجد اور مداریس پر بل پڑا زیر نظر تصویر میں ہندوی کا ایک چینل بریکی نیوز دے رہا ہے کہ دارلوم دیوبند میں کرونا کے پانچ سو بم موجود ہیں جبکہ حقیقت میں وہاں سو سے کم افراد موجود ہیں اور ایک بھی شخص میں کرونا وائرس کی موجودگی ثابت نہیں ہے ہندوستان کی پولیس نظام الدین مرکز کے دروازے کے باہر مرکز سے نکلنے والے مسلمانوں پر بدترین تشدد کر رہی ہے ہندوستان جب مرکز نظام الدین کو بند نہ کرنے پر سزاوار قرار دے رہا تھا اس وقت انڈیا کے تمام تر بڑے ہندو طوائی مراکز وشنو دیوی، سائی بابا، سدھی ونائک اور جین کا مہا کلاشور کاشی وشنات اور سنست چل رہی تھی ادھر ہندوستان کا میڈیا دجالی لاولشکر کے ساتھ تبلیغی جماعت پر پل پڑا تو دوسری طرف اسرائیل کا ایک اخبار بھی اسی دجالی پروپیگنڈے کو بڑھاتا ہوا نکل پڑتا ہے اسرائیل کے اخبار میں ایک مضمون ہاؤ پاکستان بیکیم ایک کرونا وائرس سپر سپریڈرڈ ٹو دی انٹائر مسلم ورڈ شائع ہوتا ہے ناظرین اکرام سوال تو بنتا ہے کہ یہ ایک دم زلفی بخاری اور ایرانی ظاہرین کو بچانے کے لیے انڈیا اور اسرائیل کا میڈیا کیوں ڈگگی کھوتیتوں دے غصہ کمارتے کے مصداق اتاولہ ہوا جاتا ہے ایسے میں تحریک انصاف پر موجود ایرانی لوبی اور لبرل صحافیوں کو بھی ایرانی خدمت کا موقع مل گیا جیو نیوز اور اے آر وائب بظاہر تو رکیب چینل ہے لیکن تبلیغی جماعت کے خلاف یہ دونوں بھی مجھا مجھا نیا پیڑا ہندیا نے کے مصداق یک آواز ہو کر تبلیغی جماعت کی کردار کشی پر طل گئے ہیں جن میں سابر شاکر چودری غلام حسین شازیب خانزادہ اور ڈان نیوز سر فہرست ہیں تحریک انصاف کی ڈوبتی نہ ہو کو بھی جیسے کنارہ ملا اور اس معاملے میں حکومت سندھ اور تحریک انصاف ایک ہی پیج پر آ گئی سندھ حکومتی پارٹی پیپلز پارٹی میں بھی بڑی تعداد میں ایرانی وفادار آہل تحییو موجود ہیں جن کی نمائندگی شیلہ رضا کر رہی ہے اور مسلسل جھوٹ دجل پر مبدین ٹویٹ تبلیغی جماعت کے خلاف کر رہی ہے حکومت نے اعلان کیا کہ جن لوگوں نے تبلیغی اجتماع میں شرکت کی تھی ان سب کا ٹیسٹ کروایا جائے گا یاد رہے کہ یہ جوڑ دس مارچ کو شروع ہوا تھا اور بارش کی وجہ سے بارہ مارچ کو ہی ختم کر دیا گیا تھا ناظرین سوال تو بنتا ہے کہ اس سے دو روز پہلے ملک میں عورت مارچ کے نام پر بھی لوگ جمع ہوئے تھے کیا ان کا بھی ٹیسٹ کروایا جائے گا عورت مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے شازیب خانزادہ، محید پیرزادہ، میرے میں ازوان منصور علی خان جی شاٹ کی بانی غریدہ فاروقی اور ماریم ایمن جیسے لوگ میڈیا پر بیٹھ کر ان کے حق میں دلائل دے رہے تھے انہی دنوں میں پی ایس ایل کے میچز بھی چل رہے تھے جہاں سٹیڈیم میں ہزاروں لوگ موجود تھے کیا ان سب کا بھی ٹیسٹ کروایا جائے گا؟ یاد رہے کہ میچز کو خالی سٹیڈیم میں کروانے کا فیصلہ تیرہ تاریخ اور کینسل کرنے کا فیصلہ سترہ مارچ کو کیا گیا تھا ڈاکٹروں کے مطابق یہ وائرس چودہ دنوں میں اپنے اثرات دکھاتا ہے لیکن اس جوڑ کو ختم ہوئے آج سترہ دن ہے تو پھر کتنے لوگوں میں اس کے اثرات ظاہر ہوئے ہیں؟ صرف پاکستان میں بیق وقت چالیز دن اور چار مہینے کے وقات پر چلنے ماری جماعتوں کی تعداد تقریباً پانچ ہزار ہے اس کے علاوہ وہ جماعتیں جو ایک سال پیزل کے وقت پر چل رہی ہیں ان کی تعداد بھی چار سے پانچ سو کے قریب ہے فی جماعت حسن آٹھ سے دس احباب بھی لگائیں اس اعتبار سے بیق وقت کم از کم پچاس ہزار آدمی جماعتوں میں لمبے وقات کے لیے چل رہے ہیں ہفتہ وار سہروزہ کی جماعتیں اور مقیمین کی تعداد کو بھی ان میں شامل کیا جائے تو بیق وقت لاکھوں لوگ ملک میں صرف تبلیغ کے عنوان سے نقل و حرکت کر رہے ہوتے ہیں ناظرین تبلیغی جماعت عوام کی جماعت ہے اس لیے کل ان کے حق میں تبلیغی امن کے سفیر کا ٹرینڈ ٹویٹر پر ٹاپ پر رہا اور تحیق انصاف انڈیا اسرائیل اور ایران کا مشترکہ ایجنڈا اپنی موت آپ مر رہا ہے ایران کے باڑر کھولنے اور اپنی مجرمانہ غفلت کی سزا آہل مذہب کو دینا کسی بھی طور مناسب نہیں ہے ناظرین وہ مخلص لوگ جو اپنی جان اپنا مار اور اپنا وقت لگا کر اپنے گھر بار اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر انسانیت کو معاصیت کی دلدل سے نکال کر نیکی کی راہ پر ڈال رہے ہیں اور پاکستان کی امن پسندی کے دنیا میں سفیر اور تحذیب اسلام کے چلتے پھرتے اشتہار ہیں ان کا میڈیا ٹرائل کسی بھی اخلاقیات کے مطابق صرف جرم ہی نہیں بلکہ شعوری بے ایمانی اور کرونا سے زیادہ خوفناک وبا ہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان امار خان یاسر کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے زوم میڈیا